ہلو آلو 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 آ سائٹ گلاس ہے اور مینویل والف ہے جو کہ پمڈ ڈاؤن مینویلی پمڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک کمپریسر ہے ریسی پروکریٹنگ کمپریسر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ سے بلیک جو انسولیٹڈ پائپ ہے یہ سکشن لائن ہے جبکہ اس کے ساتھ جو آپ کوپر کی لائن دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈسچارج لائن ہے یہ ہمارے پاس کمپریسر ہے کمپریسر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سائٹ گلاس دیا گیا ہے آئل کے پریشر کو چیک کرنے کے لیے سوری آئل لیول کو چیک کرنے کے لیے اور جبکہ آپ کو ریٹ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چل وارٹر لائن ان ہو رہی ہے ہمارے کنڈنسر کے اندر جبکہ نیچے سے ہمارا جو چل وارٹر ہے لو ٹیمپریچر ان ہوتا ہے جبکہ ٹاپ سے آؤٹ ہوتا ہے یہ ہمارے کنڈنسر میں جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ریفریجرنٹ ہوتا ہے جبکہ اس کے آراؤن سے ہمارا چل وارٹر فلو کرتا ہے جو کہ ہمارے ریفریجرنٹ کا ٹیمپریچر جو ہے لو ڈاؤن کرتا ہے اور ہیٹ آبزارب کرنے کے بات رٹن ہمارا کولنگ ٹاور کی طرف چل جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لو پریشر ہائی پریشر گیج ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پائپس کنیکٹڈ ہیں کاؤپر پائپ left hand side جو ہے ہماری لو پریشر ہے لو پریشر کنیکٹڈ ہے جبکہ right hand side جو ہماری ہے ہائی پریشر ہے جو کہ ہمارے چل وارٹر لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر ہمارے چل وارٹر سٹاپ ہو گیا ہے یا کمپریسر ہائی پریشر ہو چکا ہے تو یہ ہمارے کنٹرول کو جو ہمارا کنٹرول پینل ہوتا ہے اس کو کٹ آف کروا دیتا ہے اور ہمارا کمپریسر اس طرح سیو ہو جاتا ہے اور اس میں آپ سیٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں right hand side پہ ہائی پریشر سیٹنگ ہے جو کہ کٹ آؤٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہائی پریشر ہے اس کی سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں almost 25 بار ہے جبکہ left hand side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو پریشر جو ہے وہ almost ہمارا 0.8 بار ہے اور اس کے ساتھ differential پریشر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب کبھی ان دونوں پریشر کی جو رینج ہے لو پریشر ہائی پریشر کی اگر selected رینج سے ہائی ہو جاتی ہے یا لو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں جو contacts ہوتے ہیں جو normally close and see ہوتے ہیں وہ normally open ہو جاتے ہیں ہمارا control off ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے chill water supply line میں water regulating valve لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے chill water کو control کرتا ہے اور ہمارے اس میں جو flow ہوتا ہے اس کو monitor کرتا ہے یعنی کی ہائی پریشر ہے وہ ہائی پریشر اگر چل وارٹر کسی بھی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ ہائی پریشر سائٹ جو ہے وہ ہماری اس میں جو controlling wire ہے اس کی continuity کو break کر دیتا ہے جس نے ہمارا control جو ہے وہ compressor کو off کر دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ wire ہماری جو ہے cable wire جو ہے ہماری panel کی طرف جا رہی ہے اور اس میں آپ piping آپ کو دکھا سکتا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے water regulating سے copper pipe out ہو رہا ہے اور ہمارے اس insulation کی back end side سے up جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس joint ہے یہاں سے out ہونے کے بعد ہماری اس جو پریشر سوچ کی ہائی سیڈ پہ connected ہے bottom سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا set point پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 25 bar ہے اور PSI میں آپ right hand side پہ skill دیکھ سکتے ہیں دو skill دیئے گئے ہیں اور جبکہ جو ہمارا left hand side ہے وہ compressor کے top سے آ رہا ہے جو کہ low pressure side ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا set point جو ہے almost بہت ہی کم ہے bar میں ہے around zero bar set کیا گیا ہے اور right hand side differential بھی دیکھ سکتے ہیں set point جو ہے وہ ہمارا point eight bar ہے اور جو یہ دونوں scale جو ہے ہمارے اس controlling wire کو switch کراتے ہیں اس کے اندر تین contacts ہوتے ہیں ہم ان میں سے دو contact کو use کرتے ہیں انسی اور ان او ان او آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دوسری unit کی طرف دکھا رہا ہوں ہماری جو chill water line ہے bottom سے in اور یہ جبکہ top سے out ہو رہی ہے اور آپ اس کی pipe line بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ chill water سے connected ہے copper pipe وہ ہمارے high pressure side پر connected ہے جبکہ اس کا جو water regulating valve ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک spring ہوتا ہے جو کہ modulate کرتا ہے chill water کو as per demand آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا spring ہے اور اس کے bottom سے pipe out ہوتا ہے جو کہ ہمارے pressure switch پر connect ہوتا ہے جو کہ آپ top پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ highlighted ہے جبکہ آپ کو zoom کر کے بھی دکھا سکتا ہوں ان میں جو ہماری condenser میں isolation ہوتی ہے refrigeration pipes and chill water کے دونوں isolated ہوتے ہیں ان میں کوئی link نہیں ہوتا اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری section line ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں flexible hose لگا ہوا ہے جو کہ ہماری compressor میں جارہی ہے جو کہ refrigeration کو indoor سے سک کرتا ہے جبکہ left hand side پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کا green pipe ہے جو کہ discharge ہے جو کہ ہماری condenser میں left hand side سے in ہو رہا ہے اور جبکہ right hand side سے out ہو رہا ہے out ہونے کے بعد جو ہے ہمارا filter ہے filter سے pass ہونے کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہمیں point بھی دیا گیا ہے جہاں پہ ہم manifold کو connect کر کے ہم اس کا pressure بھی چیک کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس filter ہے side glass ہے اس کے بعد ہمارے پاس valve ہے اور یہ line یہاں سے اوپر کاپر پائپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ ہو کے ہمارے indoor unit کی طرف جاتی ہے جہاں پہ ہمارا ٹی ایکس کی valve ہوتا ہے جو کہ accordingly جو requirement ہوتی ہے اس سے کرتا ہے connect اس سے accordingly ہمارا refrigerant جو ہے انٹیک کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر میں ہمارے پاس یہ جو کمپریسر oil ہے اس کے لئے بھی side glass دیا گیا ہے جہاں سے ہم اس کی جان سکتے ہیں کہ ہمارا lubricant oil اس کا کیا level ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپریسر کے نیچے ہمارے پاس vibration absorber fix کیے گئے ہیں تاکہ vibration کو maximum minimize کیا جا سکے یہ ہمارا condenser ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا condenser ہے اور اس میں side glass بھی دیا جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں side glass میں ابھی ہمارا liquid refrigerant جو ہے وہ flow کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا liquid refrigerant جو ہے flow کر رہا ہے انڈور کی طرف یہ ہماری liquid line ہے جبکہ یہ ہمارا valve ہے جوکہ pump down manually pump down کرنے کی صورت میں اس کو ہم close کرتے ہیں اگر آپ pump down کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈریکشن بھی دی جاتی ہے filter dryer اس میں سلیکہ جل ہوتی ہے جو کہ refrigerant میں موجود moisture کو absorb کرتا ہے اس کا arrow جب بھی آپ کا بھی انسٹال کریں تو اس arrow کا خاص دیان رکھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس filter کے بعد ہمارے پاس side glass آتا ہے ہمارے پاس valve ہوتا ہے جو کہ ہم pump down کے دوران use کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس right hand side پر chill water ہے جو کہ cooling tower سے آ رہا ہے bottom سے in ہوتا ہے top سے out ہوتا ہے اور ایک طرف ہمارے پاس refrigeration cycle ہے جو کہ اس میں different gases use کی جاتی ہیں different pressure پر depend on ہماری کیا requirement ہے ہم کیا room space temperature حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کے indoor unit کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا control panel کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا temperature control module کے بارے میں جانا چاہتے ہیں آپ refrigeration سے متعلق تمام ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں thank you so much for watching what it's getting with that breathe that's you that up